سائلنس ایک بہت ہی اچھا آنسر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کی ورڈز کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہم لوگوں کے کافی ساری ڈیزائرز ہوتے ہیں جیسے زیادہ پیسہ کمانا، اچھی سوسائٹی میں رہنا، ایک اچھے لائف پارٹنر کے ساتھ پوری زندگی بتانا اور اپنی فیملی کو خوش تھیکنا اور میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ یہ گلت ہے یہ بلکل صحیح ہے آپ کو اپنی لائف میں یہ ساری سیجے اچھیف کرنے کا پورا حق بنتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان ساری سیجوں میں اتنا زیادہ کھل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتا وہ بس 24 گھنٹے بولتے رہتے ہیں ان کا نہ تو اپنے مائنڈ اور نہ تو اپنی زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور ان ساری سیجوں کے کارن، ultimately وہ نقصان اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں تب وہ اپنے بارے میں کچھ ایسا بول دیتے ہیں جس کے کارن ان کا ہی مزاگ بن جاتا ہے بکواس اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو تو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ کا لیول جہاں 10x تھا وہیں پر آپ کا لیول بڑھ کے 50x ہو جائے گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا نمبر ون پاور آف سائلنس کیا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی ایک مہان انسان نے کہا تھا پہلے دولو اور پھر بولو اس کا سیدھا سیدھا کنیکشن آپ کے تھوٹس اور آپ کے سپیکنگ پر جاتا ہے یعنی کی جب آپ سوچ رہے ہو دے ہو تب آپ کا مائنڈ اور آپ کی بوڈی سائلنس کی سٹیج میں پہنچ جاتی ہے اس سٹیج میں آپ خلی تین چیزوں پر فوکس کر پاتے ہیں وہ پہلا آپ کے تھوٹس دوسرا آپ کی گلی اگر میں ہونے والا شور اور تیسرا سائلنس اگر آپ دوسری چیز کو ہٹا دو تو بس دو ہی چیزیں بچتی ہیں آپ کے تھوٹس اور سائلنس یہاں پر آپ کے من میں جو بھی بیکار کے تھوٹس ہوتے ہیں آپ ان کو ہٹانا سٹارٹ کرتے ہو اور جو ویلویبل تھوٹس یا آئیڈیا ہوتے ہیں لاسٹ میں بس وہی بچتے ہیں اور جب آپ کے من میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تب جو سائلنس ہوتی ہے وہ دوسرے پندلے کو کنفیوزن میں ڈال دیتی ہیں یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے اس کا نیکس موف کیا ہونے والا ہے لیکن وہیں جب آپ بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی بولتے رہتے ہو تب نہ تو آپ کا مائنڈ اور نہ تو آپ کی باڈی شانت رہتی ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کو پورا کونفیڈنس ہو جاتا ہے یہ میرے ٹرائپ میں فس چکا ہے اور اب میں اس کو آرام سے مینپولیٹ کر سکتا ہوں تو اب ہمیں یہ تو پتا چل گیا پاور آف سائلنس کیا ہوتی ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے اب بات کرتے ہیں پاور آف سائلنس کا یوز کس کس طرح کے لوگ کرتے ہیں اور کہاں پر کرتے ہیں سب سے پہلے تو پاور آف سائلنس کوئی حلوہ نہیں ہے جس کو آپ نے سوچا بس ایک دن میں ہی میں اس کو ماسٹر کرلوں گا اس کو ماسٹر کرنے کے لیے آپ کو ٹائم اور افیٹس دونوں ہی دینا پڑے گا اس لیے پاور آف سائلنس کا یوز بس ہائیلی پروڈکٹیو لوگ ہی کر پاتے ہیں ویسے تو کوئی پٹیکولر پلیس ہے نہیں وہ اپنی ضرورتوں کے حساب سے ہی سائلنس کو یوز کرتے ہیں لیکن جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ اس جگہ پر میری بات کوئی نہیں سنے گا یا پھر یہاں پر کسی کی بات سننے لائک نہیں ہے تب وہاں پر وہ لوگ سائلنس رہتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں پاور آف سائلنس آپ کی اور دوسروں کی لائف کو کیسے افیکٹ کرتی ہے یہ آپ کے اپوننٹ کو کنفیوجن میں ڈال دیتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں آخر یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا اس سائلنس کی ہیلپ سے مہان واریر سنتازو نے کافی ساری لڑائیوں کو جیتا تھا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب کہاں اور کیسے بولنا ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ سے یہ تین کوشن پوچھ سکتے ہو پہلا کیا میں جو بولنے والا ہوں اس میں ویلیو ہے دوسرا کیا ابھی میرا بولنا ضروری ہے اور تیسرا کیا اس سے کوئی ڈیفرنس کریئٹ ہوگا یا پھر لوگے سے ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے یہ تین کوشن آپ اپنے آپ سے تھب ہی پوچھ سکتے ہو جب آپ سائلنٹ ہوگے اور اگر آپ کو ان تینوں کوشن کا آنسر نا میں ملتا ہے تو چپ رہو سائلنس کی ہیلپ سے آپ ہر کسی کا ٹرس پا سکتے ہو آپ نے زیادہ تر لوگوں کو دکھا ہوگا جو کی بس بولتے ہی رہتے ہیں ان کو دوسروں کی بات تھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کے بیچ ایک اچھا بانڈ نہیں بن پاتا ہے لیکن جو ہائیلی سیکسسفل لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بولتے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے کوشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں کا ٹرسٹ اور دوسروں کی ریسپیکٹ بہت ہی آسانی سے کما لیتے ہیں پاور آف سائلنس سے آپ اپنی لائف کو کیسے امپروو کر سکتے ہو ابھی تک آپ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کی سائلنس کی ہیلپ سے آپ دوسرے لوگوں کا ٹرسٹ اور ان کی ریسپیکٹ بہت ہی آسانی سے پا سکتے ہو لیکن اس کے علاوہ بھی سائلنس کے کافی سارے بینیفیٹس ہیں نمبر ون یہ آپ کے فوکس اور کونسنٹریشن پاور کو ایک نیکسٹ لیول لے جا سکتا ہے کیونکہ جب آپ سائلنس کی سٹیج میں ہوتے ہو تب آپ کا دیماغ ایک ہی چیز پر بہت اچھے سے فوکس کرتا ہے نمبر دو یہ آپ کے سٹریس اور انزائیٹی کے لیول کو کم کرتا ہے آج کل کی جو لائف سٹائل ہے جو کی آپ کو اوور سکیمولیٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے جس کے کارن آپ کے دیماغ میں اتنی ساری انیسیساری انفرمیشن کو فیڈ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن انزائیٹی اور سٹریس کا سامنا بار بار کرنا پڑتا لیکن پاور آف سائلنس آپ کو اس اوور سٹیمولیشن والی دنیا سے باہر نکلنے کا کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا جس کی help سے آپ power of silence کو use کر سکتے ہو نمبر one journaling in silence تو اس طریقے میں آپ دن کا ایک specific time set کرنا ہے جس میں آپ کے آس پاس کوئی بھی distraction والی چیز نہیں ہونی چاہیے اور even آپ کو گانے تک نہیں سننے آپ کو بس اپنے thoughts اور اپنی feelings کو ایک paper پر لکھ دینا ہے جن feelings کو آپ اس سمیں feel کر رہے ہو ایسا آپ کو ایک دن نہیں کرنا بلکہ آنے والے سات دنوں تک اسی کو follow کرنا ہے اور دیکھو آپ کو اپنے بارے میں کتنی ساری چیزیں پتا چلیں گی جو کی ابھی تک آپ نہیں جانتے تھے آپ سارے مجھے ایمانداری سے بتاؤ آپ کتنا سمیں گھر کے باہر spend کرتے ہو میں تو پورے دن گھر میں ہی رہتا ہوں اور یہ تمہاری سب سے بڑی پروبلم ہے ہم سب لوگوں کے لیے comfortable اس کو صحیح مائنوں میں achieve کرنا ہے تو آپ کو power اور سائلنس کو ماسٹر کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ہوگا کیسے رائٹ ڈیلی تھوڑا تھوڑا ٹائم اپنے اکیلے کے ساتھ spend کرو کیونکہ تب آپ کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاس generate ہونے لگیں گے اور اور تب آپ صحیح مائنوں میں یہ سمجھ پاتے ہو کہ آپ کو اپنی life سے کیا چاہیے دھنیواد